اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے پاکستان کی زمباوے کیا تو آر کے بعد پاکستان کی سمی فائنل کے لیے رسائی بہت مشکل ہو گئی ہے جی ہاں دوستوں ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل ضرور ہو گئی ہے اب یہ مشکلات کس طرح پیش آئی ہیں اور کس طرح پاکستان کولیفائی کر سکتا ہے ڈیٹیل سے بات کروں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے اور شروع کرنے سے پہلے ویڈ گزارش کے یار چینل کو سبکرائب کر لیں جی تو ویوورز سب سے پہلے اگر بات کریں پاکستان کو کولیفائی کرنے کے لیے ایک چیز تو لازمی ہے کہ پاکستان کو اپنے ریمیننگ تینوں میچز جیتنے پڑیں گے جی ہاں اگر پاکستان ان میں سے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہار جاتا ہے تو پھر پاکستان باہر ہو جائے گا کیوں ساؤتھ افریقہ کے تین میچز رہتے ہیں اور ان کے تین پوائنٹس ہو چکی ہیں اگر وہ پاکستان سے جیت جاتے ہیں تو ان کے پانچ پوائنٹس ہو جائیں گے اور پاکستان کے اگر پچھلے دونوں میچز جیتے ہیں تو تب بھی چار پوائنٹ رہیں گے تو ساؤتھ افریقہ کولیفائی کر جائے گا لیکن اگر ساؤتھ افریقہ انڈیا اور پاکستان دونوں سے ہار جاتا ہے اور پاکستان اپنے تینوں میچز جیتا ہے تو پاکستان کے پاس روشن چانسز ہیں سمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے اب یہیں پر گیم ختم نہیں ہوتی کیونکہ اب جو ترمیان میں آگئی ہے زمباوے زمباوے بھی سمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے ایک سٹرانگ کانیڈیٹ بان گیا وہ کس طرح جیہاں ان کے تین میچز رہتے ہیں ایک میچ ان کا انڈیا کے خلاف ایک منگلہ دیش کے خلاف اور ایک نیتر لینڈ کے خلاف اگر وہ ان تینوں میں سے دو میچز جیت جاتے ہیں تو پھر وہ سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے پاکستان اور ساؤت تفریقہ باہر ہو جائیں گی لیکن اگر زمباوے ان تینوں میں سے ایک میچ جیتی ہے تو پھر پاکستان کا چانس بن جائے گا کیونکہ پاکستان جب تین میچز جیتے گا تو پاکستان کے چھ پوائنٹس ہو جائیں گے تو پاکستان اور انڈیا کوالیفائی کر جائے گا تو امیدیں یہی ظاہر کی جارہی ہیں کہ اللہ پاکستان کو کامیابی دے اور بس دعائیں ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم وہاں جا کے کھیل تو سکتے نہیں ہیں کھیلنا تو بلیر ہو نہیں ہے اور باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اور باس امیدیں ویسے سٹرونگ کانیریٹس پاکستان افریقہ اور انڈیا ہیں اور اب اگر بات کریں تو اگر وہ انڈیا سے ہار ہیں تو پاکستان کا چانس بن سکتا ہے تو کیسے لگے ویڈیو کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے کا بہت شکریہ